حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے آپ اپنے فرض سے خوب واقف تھے اس لیے اسے پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے دن میں تو آپ اپنا فرض آدھا کرنے میں لگے ہی رہتے تھے رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے تھے اور زیادہ تر ریایہ کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے آپ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک رات آپ گشت میں نکلے چلتے چلتے دور نکل گئے راستے میں ایک جھوپڑی پر نظر پڑی قریب پہنچے تو دیکھا کہ جھوپڑی کا دروازہ کھلا ہے سامنے چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا آپ قریب گئے دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ماجرہ کیا ہے آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں انہیں کھانا کیوں نہیں کھیلاتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے آخر یہ کب تیار ہوگی عورت نے جواب دیا ہانڈی میں کچھ نہیں ہے بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سوئی رہیں حضرت عمر نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے کچھ دیر میں نیند آ جائے گی اور یہ سوئی رہیں گے پھر کسی نہ کسی طرح رات کٹ جائے گی عورت بیچاری بیوہ تھی بچے لاوارس اور یتیم تھے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا بیتول مال سے بھی اب تک کوئی وظیفہ نہیں ملا تھا آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا بی بی تم نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہ دی عورت نے کہا میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا میں عورت ذات کس سے کہتی پھروں اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ریایہ کی خبر گیری کرے اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا حضرت عمر پر جیسے بجلی گر گئی یہ سن کر وہ فوراں بیتل مال پہنچے وہاں سے آٹا گھی اور خجوریں اپنی پیٹ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں لائیے میں پہنچا دوں حضرت عمر نے کہا نہیں جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لاد کر اس عورت کے پاس پہنچے خود بیٹھ کر آگ پھونکی کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا بچے ہنسی خوشی ہو گئے خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر حضرت عمر بولے بی بی معاف کرنا عمر میں ہی ہوں مجھ سے واقعی غلطی ہوئی کہ اب تک تمہاری خبر نہ پوچھی اس کے بعد حضرت عمر نے بے تلمال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا مجھ سے واقعی دیا مجھ سے واقعی دیا مجھ سے واقعی دیا